ایک پیشنگوئی تھی دوسری ایک اور پیشنگوئی تھی عبد المطلب نے خواب دیکھا تھا اور خواب یہ دیکھا کہ ان کے پشت سے ایک درخت نکلے ایک پشت سے ایک درخت نکلے اور اس درخت کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ساری دنیا میں وہ درخت پھیل گیا اور ہر ہر علاقے نے ہر ہر محلے نے اس درخت کو پکڑ لیا کچھ لوگ اس درخت کو کاٹنا چاہتے ہیں لیکن قریب آتے ہیں تو زمین میں دفن ہو جاتے ہیں اور وہ درخت پھلتا جا رہا ہے پھولتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے دیکھتے 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 وہ بڑھتا جا رہا ہے اور ایسا درخت ساری دنیا میں پھیلتا جا رہا ہے اس خواب کی اتنی حیعت تھی کہ عبد المطلب اٹھ کے کھڑے ہو گیا اور وہ اپنے علاقے کے جو راہب تھے یا قیفہ شناس تھے ان کے پاس کہنے لگے بھی یہ کیا لگے پشت سے مراد نصب ہے آپ کے نصب میں کوئی ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے ایسا بندہ پیدا ہونے والا ہے جو ساری دنیا پہ حکومت کرے گا اچھا لگے تم اس کا نام ایسا رکھنا کہ جس کے اندر تاریخ چھپی ہوئی ہو پھر خواب آیا کہ آسمانوں سے آواز آ رہی ہے کہ ہم تمہیں بیٹا دیں گے جس کا نام محمد رکھنا اچھا ایسی چند خواب حضرت آمینہ کو آئے چنانچہ وہاں سے نکہ ہوا اور نکہ